اسلام علیکم نمشکار سسری اکال ان گوڑی ایوننگ میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جی ہاں بھیجا فرائے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج ہی ہم چلیں گے اپنی نیوز کی طرف جیسے کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ آپ کو آج فریم میں نظر آ رہے ہیں اسرائیل کے پرائیم منسٹر نیتن یاہو جی آن نیتن یاہو آپ کو اس لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں جو جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا کانگریس کا اس کے اندر کتاب کیا ہے اس میں ایڈرس کیا ہے اور کئی لوگوں کی نظریں جو ہیں ان کی باتچیت کے اوپر رہی ہے اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ویسے تو خیر ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں چل رہی ہے یا اسرائیل اور حماس کے بیچ میں چل رہی ہے لیکن یہ کہ تقریبا نائن منس ہو گئے ہیں اس جنگ کو اور کہیں بھی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی مسلسل لوگوں کو جانی نقصان کھوتا چلا جا رہا ہے اور اب پوری دنیا جس میں روکا جائے تاکہ مزید لوگوں کی جانے جو ہیں وہ نہ جائیں لیکن نیتن یہو جو ہیں وہ اس موڑ میں نہیں لگ رہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنا حدف حاصل کرنے تک یعنی جہاں تک وہ اس وار کو جیتنا چاہتے ہیں جو ان کا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے تک وہ اس جنگ کو روکنے کے حق میں نہیں ہے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ بہت سی ارگنائزیشنز کے لوگ جمع ہو گئے تھے اس جہاں پہ یہ سیشن چل رہا تھا اس کے باہر بھی اور اس کے اندر بھی اور کئی لوگوں نے پلیکارٹز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے بہت پروٹسٹ کیا اس جنگ کے خلاف نیتن یہو کے خلاف اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے بھی انہوں نے نیگٹیف قسم کی باتیں کی اور کہا نہرے لگائے گئے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ کو روکا جائے ان لوگوں کو بھی انہوں نے یہی کہا یعنی کہ جو نیتن یاؤ صاحب ہیں یعنی جو پرائم منسٹر اسرائیل کے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہاں پر آ کے حماس کا ساتھ دے رہے ہیں یا فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں یا پروٹسٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی بات یاد کرائی جو کہ پہلا اٹیک جو کہ حماس کی طرف سے اسرائیل میں کیا گیا تھا جس پہ کئی لوگوں کی جانے چلی گئے انہوں نے اس حوالہ دیا اس اٹیک کا لیکن لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ بھائی اتنا ٹائم گزر گیا ہے اور آپ جو ہیں مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے اور ان لوگوں کے بدلے آپ نے کئی سو لوگوں کی بلکہ کئی ہزار لوگوں کی جانے بھی تک لے لی ہیں اور اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے جی ہاں اسرائیل کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک یلو کلر کا بیج بھی لگا رکھا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب وہ ایڈریس کر رہے تھے یلو کلر کا بیج انہوں نے جو لگایا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جن کو کے وقال ان کے یعنی کہ حماس کے لوگوں نے کڈناپ کر رکھا ہے حماس کے لوگوں نے یرگمال بنا رکھا ہے اور ان لوگوں کو اسرائیل کے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا کئی بار یہ بات کی جا چکی ہے کئی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے حماس کے قبضے میں جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن ابھی تک حماس کی طرف سے کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں آیا ہے لیکن اس کے بدلے جس طریقے سے اسرائیل اٹیک اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کا ہوا ہے بچے بھی ہیں معصوم بچے عورتے پوڑے جوان سبھی کی جانے جا رہی ہیں جو دیکھ کر یقیناً کوئی بھی افسوس کرتا ہوگا کسی کو بھی اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو یہ سب کچھ دیکھ کر برا لگے گا لیکن جب لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اسی وقت کہیں نہ کہیں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پر اور اس وقت جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان میں سے کئی لوگوں کی جانے گئی تھی جی بلکل ہم مانتے ہیں وہ غلط ہوا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حماس نے بہت غلط کیا تھا لیکن اب اس بات کے اوپر کہ حماس کو ختم کر کے ہی رکیں گے تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا جیسے میں نے کہا کہ ایٹ ٹو نائن منس ہو گئے ہیں اس لڑائی کو اور ابھی تک جو ہے وہ کئی ہزار لوگوں کی جانے گئی ہیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون حماس کا ہے اور کون حماس کا نہیں ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کی جانے جو ہیں وہ جاتی چلی جا رہی ہیں اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں رکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں رکھنا چاہیے اور اسرائیل ہو یا حماس ہو یا پلسطین ہو یا امریکہ دوسری کنٹریز ہوں ان کو بیٹھ کر اس بارے میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کیا کیا جائے جس سے کہ حماس کے لوگوں کو پکڑا جا سکے بالکل میں حماس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہوں یہاں پہ حماس کے لوگوں نے بہت غلط کیا تھا اور ان کا ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے لیکن حماس کے لوگوں میں اور پلسطین کے عام سٹیزنز میں فرق ہے ہمیں اس فرق کو بھی اس ڈیفرنس کو بھی سمجھنا ہوگا ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اور چاہے دنیا میں آپ کہیں سے کہیں بھی رہتے ہوں کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہوں کسی کو بھی خدا مانتے ہوں لیکن آپ کو اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ حماس اور فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی نہیں ہیں اور حماس کے چکروں میں حماس کو مارنے کے رادے سے جب اسرائیل جاتا ہے یا اسرائیلی طرح سے اٹیک ہوتا ہے تو اس میں حماس سے زیادہ عام لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں حماس نے ایک طرح سے جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اب اس بات کا کیا حل ہے اس کا حل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام کے تمام فلسطین کے لوگوں کو مار ڈالیں یہ کہہ کر کہ جی ہم نے حماس کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ کہیں کہ انسانیت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کر امریکہ کو اور چائنہ کو اور بھارت کو اور کئی دوسری کنٹریز جو بڑی کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو سمجھائیں اور کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے جس میں مسلسل معصوم لوگوں کی جانے جا رہی ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں حماس کا کوئی ساتھ نہیں دی رہی ہماس کے لوگوں کو میری طرف سے پکڑ پکڑ کے سب کو مار دیا جائے یا سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے جو سزا بندی یہ قانون کے ساب سے وہ دی جائے لیکن جو معصوم لوگ فلسطین کے جن کی جانے جا رہی ہیں ان کے اوپر کچھ رحم کیا جائے اور ان کی جانے بچائی جائیں جو کہ سب ہی کا فرض ہے اب تو امریکہ میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کو لے کر پوری دنیا ہی پروٹیسٹ کر رہی ہے لیکن بارال اسرائیل کے پرائیم منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ سے وہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گا یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گا ساتھ ساتھ وہ جو اس وقت پریسیڈنٹ ہے یعنی کہ جو بائیڈن ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہے جو بائیڈن صاحب سے بھی ولک سے میٹنگ کریں گے ان سے بات کریں گے اور اپنی جو کچھ ان کیا چل رہا ہے جو لڑائی چل رہی ہے جو جنگ چل رہی ہے یقیناً اس کے بارے میں ڈسکیشن چلے گی اب جو بائیڈن صاحب یا ان کی ٹیم کیا جواب دیتی ہے یا ان کی جو کیابنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے وہ تو خیر ہمیں آگے ہی پتہ لگے گا جب ان کی باتچیت ہو جائے گی لیکن فلال ان کے جو ایڈریس انہوں نے کیا ہے امریکہ میں اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے اس کے اوپر لوگ بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں ہی جو جو لوگ بھی فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں یا فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان سب ہی کو اس بات پہ نراز کی ہے ویسے تو خرگ لوگ یہی کہہ رہے کہ یہاں پر بھی وہی فارمولا چلے گا جو ہندوستان پاکستان کا تھا کہ دو سٹیٹس الگ الگ بنا دی جائیں جیسے پاکستان اور ہندوستان بنا اسی طرح سے اسرائیل اور فلسطین کو دو سٹیٹس کے طور پہ مان لیا جائے اسی میں خیریت ہے نہ صرف اسرائیل کی بلکہ فلسطین کی بھی دونوں کو امن سے اگر رہنا ہے دونوں کو چین سے رہنے کے لیے یہی کرنا ہوگا کہ دو الگ الگ سٹیٹس بنا دی جائیں تاکہ اس جگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یقینا یہ اسی طرح کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور لوگوں کی جانے جاتی رہیں گی اس لیے کہ اسرائیل بھی رکنے والوں میں سے نہیں ہے اور پلسطین کے لوگ بھی ماننے والے نہیں ہیں یا حماس کو کہہ لیجئے یا کسی کو بھی کہیے وہ بھی ماننے والے نہیں ہیں پاکستان نے تو خیر اپنی طرح سے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے یعنی کہ جو پرائم منسٹر اسرائیل کے ان کو ٹیررسٹ کے طور پہ پاکستان نے دیکلیئر کر دیا کہ ہم ان کو ٹیررسٹ مانتے ہیں لیکن پاکستان کے ماننے سے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا فرق تو تب ہی پڑے گا جب کوئی بڑی کنٹریز بیچ میں آئیں گی جس میں کہ میں بار بار کہہ جوں کہ امریکہ بھی ہے چائنا بھی ہے یورپین کنٹریز بھی ہیں ایون بھارت بھی ہے اور بھارتی پرائم منسٹر موڈی جی بھی جو ہے وہ اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ان کے بارے میں یہی بات ہوتی رہی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے جنگیں رکوانے کا کام کرتے رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ڈونل ٹرمپ آگے از اپریزیڈنٹ آف امریکہ تب بھی بہت امید کی جا رہی ہے اور ڈونل ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ جیسے ہی وہ آئے از اپریزیڈنٹ آف امریکہ تو وہ سب سے پہلے یہ جنگیں رکوائیں گے جو یکرائن اور اشیا کی چل رہی ہے یا جو اسرائیل اور حماس یا فلسطین کی چل رہی ہے ان جنگوں کو رکوایا جائے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس طرح سے جنگیں جو ہے وہ مہینوں مہینوں نہیں چلنی چاہیے اور اس سے یقیناً بہت لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ہم مانتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اسرائیل میں نقصان ہوا ہے جو حماس نے اٹیک کیا تھا وہ غلط تھا حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حماس کو ایک ٹرر آرگنائزیشن کے طور پر بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں نہ صرف امریکہ میں یا کسی اور کنٹری میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حماس کے نام پر ہزاروں کتعداد میں فلسطینی جو ہے ان کی جانے لے لیں گے معصوم بچے ہیں جن جو زخمی ہیں معصوم عورتیں ہیں جو زخمی ہیں اور کئی لوگوں کی جو ہے وہ جانے گئی ہیں یہ سب کچھ ہم تقریباً روزانہ ہی دیکھتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اس طرح کی نیوز آتی ہیں اس طرح کی ہم لوگ کلپس دیکھتے ہیں ویڈیو کلپس ہوتی ہیں فوٹیجز ہوتی ہیں تو یہ سب دیکھ کر یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے اور سب ہی کوتا ہے شاید اسی وجہ سے جب نیتن یاہو صاحب گئے اور ایڈریس کرنا تھا انہوں نے آہ کانگریس کی جو جو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا تو وہاں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لوگوں نے پلیکارٹ اٹھا کر لے کر آئے تھے اور انہوں نے بہت شور مچایا جس کو کہ نیتن یاہو صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی نیگٹیو میں لیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ ہماس نے کس طرح سے اٹاک کیا تھا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہماس ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کی جانے لیے ہیں بالکل دیکھا ہے سر سب کچھ دیکھا ہے سب کچھ پتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کیا کوئی سو دو سو لوگوں کو اوپر اٹیک کرنے گا تو اس کے جواب میں آپ ہزاروں لوگوں کی جانے لے لیں گے ایک اگر کوئی یہ غلط کرے تو اس غلط کا جواب غلط نہیں ہوتا لیکن بہرحال اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی شروع ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ماس کا ساتھ دے رہی ہیں یا آپ جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دے رہی ہیں میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگیں اگر بدلہ ہی نہ تھا تو آپ کا بدلہ تک ختم ہو جانا چاہیے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پورے کی پورے لوگوں کو مار ڈالیں گے آپ ہزاروں کی تعدان میں لوگوں کو مار ڈالیں گے صرف اس لیے کہ کسی نے پہلا اٹیک کیا تھا چاہے وہ ارگنائزیشن جو ہے وہ ٹیرر ارگنائزیشن کہلاتی ہو جائے اس کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو لیکن اس کے بدلے آپ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے معصوم لوگوں کی جانے لے لیں گے ان کے گھر تباہ کر دیں گے ان کی بلڈنگز پہ باب ماریں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے میرے کہلے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت غلط ہو رہا ہے کافی لمبے عرصے سے ہو رہا ہے بہت ٹائم ہو چکا ہے اور اب یقیناً اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے سب کنٹریز کو مل کر اس کو روکنا ہوگا جی نیتن یاؤز آپ کا یہ کہنا تھا امریکہ کے لیے کہ جب امریکہ اور اسرائیل ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ جیت جاتے ہیں جی ہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ جب جب دونوں ساتھ دونوں کنٹریز ساتھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل تو اس وقت بھی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ہم جیت جاتے ہیں یہ کہنا تھا کہ وہ دوبارہ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے امریکہ کو وہ بار بار اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے تھے اور اگر ہم ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ہار جاتے ہیں یہ کہنا تھا ہماس کے رہائی پانے والے سابق یرگمالیوں اور ان کے خاندانوں نے ایوان میں نیتن یاہو کی تقریر سنی جی ہاں یہ بھی خبر ہے اس کے علاوہ جی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کئی لوگوں نے جو ہے وہ ایسی ٹی شرٹس پین رکھی تھی جو کہ مظاہرین تھے یعنی کہ جو کہ پروٹیسٹر آئے تھے انہوں نے کئی انہیں ایسی ٹی شرٹس پینی بھی تھی جو ازرائیل کے خلاف تھی ازرائیل کے خلاف اس میں نعرے لکھے تھے اور اس طرح کے پروٹیسٹ تھے جس میں کہا جا رہا تھا کہ ازرائیل غلط کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ اس قسم کی ٹی شرٹس وغیرہ لوگوں نے پہن رکھی تھی اس کے اوپر بھی کافی اعتراض ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی نیتن یاہو صاحب نے اس کے بعد یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو نہیں روکیں گے یعنی کہ جو لوگ بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو لوگ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساری دنیا ہی کر رہی ہے ہر کنٹری ہی کر رہی ہے تقریباً اس میں پاکستان بھی شامل ہے بہت بار کہا جا رہا ہے بلکہ بھارت کی طرف سے بھی کئی بار کہا گیا کہ اس جنگ کو روک جانا چاہیے اور اب اس جنگ وہ نہیں روکیں گے اور ہرگز نہیں روکیں گے اور جب تک وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر دیتے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے وہ اپنا ٹارگٹ یہی بتاتے ہیں کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں ان سب کو وہ ختم کرنے اور ساری زمین پہ وہ قبضہ کر لیں تب تک وہ نہیں روکیں گے جو کہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے اور بہت ہی سخت دل کے لوگی یہ بات کر سکتے منہ کسی میں اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا بارال جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں ان کو یقیناً سامنے آنا چاہیے اور اسرائیل کو سمجھانا چاہیے اسرائیل کے پرائیم منسٹر کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کی جو بھی ان کی گورنمنٹ ہے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں اس جنگ کو روکیں مزید لوگوں کی جانے نہ لیں لیکن بارال جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ کہ یہاں پر اس طرح کی باتیں کمی ہوتی ہیں اور اسرائیل کا ساتھ دینے والی لوگ زیادہ ہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا جب حماس نے اٹاک کیا تھا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جواب میں ہزاروں لاکھوں لوگوں بھی جانے لے لیں گے ان کے گھر تباہ کر دیں گے ان کے آفیسز اسکول کالیج سب کچھ تباہ کر دیں گے اس قسم کی حرکت جو ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر یورپین کنٹریز کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور امریکنز تو بہت اچھی بات ہے کہ بہت سے امریکنز جو ہیں وہ اس بات پہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں تو یقیناً اسرائیل کے پرائیم منسٹر کو بہت زیادہ سپورٹ ملنے والی نہیں ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی امریکہ سے تو ایسا نہیں ہوگا بات پھر وئی آ جاتی ہے کہ امن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس ایشو کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ اگر اسی طریقے سے لڑتے رہے تو ظاہر ہے نہ تو فلسطینی تھکیں گے اور نہ ہی اسرائیل کے لوگ مانیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر کسی تھرڈ پارٹی کو کسی بڑی کنٹری کو کسی تھرڈ کنٹری کو بیچ میں آنا پڑے گا اور ان لوگوں کو اس لڑائی جھگڑے سے روکنا ہوگا بات صرف جو ہے وہ فلسطین کی یا بھارت پاکستان کی یا امریکہ کی یا کسی اور کنٹری کی نہیں ہے کہ جہاں پر نیتن یاؤ کے خلاف جو ہے لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کٹیسائز بھی کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ اسرائیل کے بھی بہت سارے سیٹیزنز ایسے ہیں جو غلط کر رہے ہیں جن کا فیال ہے کہ اس وقت کے ان کے پرائیم منیسٹر اسرائیل کے جو ہیں وہ جنگ بن نہ کر کے بہت ظلم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان کی اپنی ہی کنٹری کے لوگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ کی کنٹری میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر چھپ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس غلط بات کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس غلط بات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان میں اگر کوئی کر رہے تو خیر ہمارے ہیں تو فوراں ہی غداری کا سرٹیفیکنٹ مل جاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنی کنٹری کے نہ ہوئے تو یہ ہماری کیا ہوں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے لوگ اپنی کنٹری کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اپنی کنٹری کو کی پروگرس دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک پوزیٹیو میں اپنی کنٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں تب ہی تنقید کرتے ہیں تب ہی کرتے ہیں اور یہی چیز اب اسرائیل میں بھی ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اب اپنی گورمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرائی منسٹر کے خلاف بات کر رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے یہ جو مارک کارٹ فلسطین میں لگا رکھی ہے اسرائیل نے اس کو رک جانا چاہیے اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے حلاق ہو جانے سے کچھ لوگوں کے مارے جانے کی وجہ سے آپ ہزاروں کروڑوں یا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نہیں مار سکتے بالکل یہی چیز جو ہے یہ دیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا نیتن یاہو کو اور میرا خیال ہے کہ جو وہ امریکہ سے واپس جائیں گے تو ان کو جو بائیڈن جی کے طرف سے یعنی کہ جو بائیڈن جو ہے ان کی طرف سے بھی کوئی خاص پوزیٹیو ریسپونس شاید نہ ملے اس لیے کہ جو بائیڈن جو ہے جو بائیڈن بھی جو ہے اب وہ ہٹ چکے ہیں اور ریس میں نہیں رہے ہیں شامل وہ الیکشنز کے لیے اور یقیناً اب وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہوئے کسی قسم کا بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے دو چار بار ضرور سوچیں گے چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا چاہے جو بائیڈن کی باقی کی ٹیم ہو وہ ہرگز نیتن یاہو کی باتوں میں شاید نہ آئے کہ اسرائیل کے ساتھ جو فرسٹ اٹیک ہماس نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد جو اسرائیل نے کیا تو جتنے لوگوں کی ہمدردی ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی اس کو اسرائیل نے ایک دمی اُلٹ کر دیا اور اب حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسرائیل کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں جی اس سلسلے کو کہاں تک روکا جا سکتا ہے اور کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ہماری دعائیں ہیں سبھی لوگوں کے ساتھ جو اس وقت وہاں پر بہت پریشان ہے چاہے وہ اسرائیل میں ہو یا چاہے وہ فلسطین میں ہو لوگوں کی جانے جانے لوگ زخمی ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہو چاہے بڑے لوگوں جو بھی ہو لیکن ظاہر ہے سبھی انسان ہے اور اگر کسی میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کر یقیناً دل بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے اور یہ لڑائی جھگڑا اور فون خرابہ جو ہے وہ مزید آگے نہ بڑے یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دعا کیجئے کہ یہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ رک جائیں شکریہ شکریہ